اب برتے ہمچل کی اور جہاں بھاری برفباری ہوئی ہے جس سے آج کئی جلو میں اورنج اور یلو ایلوڈ جاری کیا گیا ہے جو یہاں پر لا ہالس پتی کی بات کرے یا کنور کی یا پھر یہاں پر کلو کے جو آوٹر سراج ہے وہاں پر پھر سے برفباری کا جو دور ہے وہ شروع ہو گیا ہے کل وہاں پر بھاری بارش ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو دو تین دن تک موسم صاف تھا لیکن اس کے بعد اب سولہ جنوری تک یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ برفباری جو ہے وہ پھر سے ستانے والی ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر برفباری ہوگی مگر کم ہوگی لیکن لا ہالس پتی اور ساتھ ہی رہتانگ میں کنور میں اور کلو کے آوٹر سراج میں بھاری برفباری کی چتابنی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور اس کے بعد سے ہی پندرہ جنوری تک یہاں پر یلو الارٹ جاری کیا گیا ہے اور ابھی تک کہ ہم بات کریں تو چار سو چوون جو سڑکے ہیں وہ پوری طریقے سے بند ہیں اور دو ناشنل ہائیوے جو ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں پانچ ناشنل ہائیوے جو تھے پہلے بند تھے اس کے بعد اب جب دو دن تک موسم صاف رہا ہے برف ہٹا دی گئی ہے سڑکیں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں لیکن اس کے بعد جو چار سو چوان جو سڑکیں ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں اور وہاں پر جو جل شروت ہیں وہ بھی جو ہیں وہ جم چکے ہیں لوگوں کو پانی کی کافی کلت ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ بجلی سیوائیں جو ہیں وہ بھی کئی جگہوں